اسلام علیکم ناظرین میں ہوں غلام عباس شاہ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ علی صدپارہ جو ہیں وہ کیٹو سر کرنے کے لیے گئے اور پوری قوم ان کے لیے دواگو ہے کہ تیسرا روز تا آج آپریشن جو ہے وہ ابھی تک سکسکل نہیں ہوا اور بہت کم چانسز رہ گئے ہیں ان کے زندہ بچنے کے تقریباً اگر کہا جائے کہ ختم ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے بیٹے نے کہا کہ اب ان کی جو لاش ہے اس کو سرچ کرنے کا آپریشن جو ہے وہ کنٹینیو رکھنا چاہیے اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے اسی حوالے سے میں نے ابھی دابت تکلیف دی ہے نظیر صابر صاحب کو آپ سب جانتے ہیں ہمارے نیشنل ہیرو ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ انہوں نے سرکی تھی لگ بگ ایکیس سال قبل کی بات تھا یہ جب انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سرکیا تھا تو ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنا کھٹن سفر ہوتا ہے اور یہ پہاڑوں سے عشق آخر معاملہ کیا ہے کہ اتنا پہاڑوں سے عشق ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال کر پہاڑوں کو سر کرنے کے لیے نکلتا ہے بہت شکریہ سر پہلے دو وقت دینے کے لیے سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جو صورتحال ہے تین دن سے پوری قوم اس کی دعا کر رہی ہے کہ کوئی شاید موجزہ ہو جائے اور موجزے پہ ہم بریب کرنے والی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اگر چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ بنی ہوگی اور اب کتنے چانسز اب بھی کوئی باقی ہیں کہ وہ ان کی زندہ سلامت بچنے کے جو تینوں قومہ ابھی تک نسی گئے ساجد خیلیت سے آگیا جب کیم تھری میں تھا تو مجھے بڑی پریشانی تھی میں نے بیس کیم میں کمینیکیٹ کیا لوگوں کو کی کوئی ینگ ہے ایسی گلتی نہ کرے اوپر والد صاحب کے پیسے جانے کے چکر میں کہیں یہ خطرے میں نہ پڑے تھینک پولی وہ پہنچا ہے اور نہیں میڈ می آنسر ایزی آپ کا جو سوال ہے انہوں نے کل دوپیر کو آکے پریس کانفرنس میں کہہ دیا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں عرض یہ ہے کہ چھ ہزار میٹر سے اوپر ڈیتھ زون کہلاتا ہے لیکن یہ تھے آٹھ ہزار میٹر سے اوپر وہاں اس کے بعد پھر ساجد کے ذریعے سے پتہ چلا ویسے بھی ویڈر ریپورٹ سے ہمیں اندازہ ہوا تھا کہ کافی سٹرانگ وینڈز چلی ہیں رات کو تو اب ایزمچن ہے کہ ان کے ساتھ ایک چولی کیا ہوا ہوگا کیا نہیں ہوا ہوگا وہ ایزمچن میں میں نیجھ آنگا لیکن وہاں سروائیول یعنی اگر آپ چل رہے ہوں تو تھوڑا سا باڈی ایکٹیوٹی چل رہی ہے یا آپ کا بلڈ سرکولیشن چل رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن کسی ویسے کہیں رک گئے ہیں جس کی ویسے وہ نیچے نہیں آئے کہیں رک گئے ہوں گے یا کچھ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا تو اگر رکے ہیں تو پھر آپ چند گھنٹوں میں بلڈ سرکولیشن کم ہوتا ہے آکسیجن بھی نہیں تھی آکسیجن ہو بھی تو کتنا مطلب آپ کو کھینچے گا آکسیجن تو اس لیے سروائیول کے چانسز میکسیمم بارہ گھنٹے تک تھے اس کے ساجد کے دیکھنے کے بعد بارہ گھنٹے سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے ہیں اٹھ ہزار میٹر سے اوپر اگر بیٹے تھے کسی سیچویشن میں باقی خداونتالہ جانتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک چل رکیا ہوا ہے وہاں کبھی کبھی سنو بھی اوپر ہوتی ہے سوفٹ سنو کوئی اولانچ کا ہے یا پتہ نہیں اس ساجد کے ایک خاص جگہ سے نیچے اترنے کے بعد پھر اس کو نظر نہیں آتا ہے یہ کیمٹری کی طرف آ رہا تھا جب سے اس نے دیکھا ہے دو بجے کہہ رہا ہے دیکھا ہے اس کے بعد یہ نیچے اترا نیچے اتر کے پھر اس کو بالکل نظر نہیں آتا تھا تو پتہ نہیں وہ بھی نیچے اتر تو وہ ادھر باٹلنک کے آس پاس کوئی اولانچ آیا ہو بہت سارے آپ کو پتہ ہے وہاں اکثر لوگ ادھر ہی مرے ہیں جتنے حادثات ماضی میں ہوئے ہیں وہ باٹلنک کے اوپر جو آئیس فال ہے وہ گرتا ہے اولانچ میں آ جاتے ہیں لوگ تو اس طریقے سے ایزمشنز کرنا بہت مشکل ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے دعائیں ابھی تر قوم کر رہی ہیں فیملیز کے ساتھ رابطے میں ہیں ہم سارے پاکستان آرمی نے دیرنگ قسم کے رسکیو میشنز کی ہیں تین دن سے لگے ہوئے ہیں بہت اپنے لیمیٹ سے اوپر ہیلیکاپٹر لے کے گئے ہیں ہمارے بادور پائلٹ تو اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ملا تو دعائیں اپنی جگہ لیکن ہمیں ریالیسٹک بھی ہونا ہوگا بھائی سائنٹیبیکلی یہ پوسیبل نہیں ہوتا دس گھنڈے سے زیادہ اٹھ ہزار میٹر میں اور کے ٹو پہ مائنس ففٹی سیلسیس میں سروائیول کے آپ دس سے زیادہ دس گھنڈوں سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں اچھا سر ایک چیز ہمیں سمجھائیے گا یہ جو death zone کہتے ہیں k2 کا جو death zone ہے اس کو سمجھائیے گا کہ یہ کتنا خطرناک ہے اور یہ کس وجہ سے اس کو death zone کہا جاتا ہے یہ k2 پہ اس روٹ پہ بھی میں گیا ہوں bottleneck جہاں ہے اس کو میں death throat کہتا ہوں personally میں اپنے نوٹس میں اس کو death throat کہتا ہوں کچھ فارنان نے اس کو bottleneck کہا ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ k2 میں نے سر کیا ہے west ridge سے لیکن یہاں سے آپ جاؤ تو یہ جا کے ایک ایسی جگہ بنتی ہے جہاں سے تقریباً آپ سات آٹھ گھنٹے تک you are at the mercy of the forces of nature اوپر سے یہ بہت ہی steep ice ہے بہت بڑا ice wall ہے اس کے نیچے آپ جا رہے ہیں you have no other way بس آپ جا رہے ہیں یہ بھی پتہ ہے کہ کسی وقت یہ گر سکتا ہے آپ کے اوپر اور پھر اوپر سے traverse سے اس کے نیچے بلکل بہت steep ice ہے وہاں سے تقریباً گھنٹا ڈیڑھ گھنٹے کا نیچے چھ ساتھ گھنٹے کا اور تقریباً total آٹھ ساتھ سے آٹھ گھنٹا آپ اس کے انڈر اس کے threatening ice wall کے نیچے کلائم کر رہے ہیں اس لئے اس کو خطرناک ترین حصہ کے لائے جاتا ہے کے ٹو کے اس روٹ پہ اب روزی پہ اور روٹس پہ اس سے بھی زیادہ خطرناک جگہیں ہیں لیکن اب روزی کے اوپر یہ سب سے خطرناک ہے اوپر کا چونکہ انٹیجوٹ بھی زیادہ ہے آدمی تھوڑا تھکا بھی ہوتا ہے اتورتے ہوئے بھی اوپر جاتے ہوئے بھی تو اس لئے یہ بڑا ٹریپ ہے اس کو ڈیتھ ٹریپ اگر کہا جائے تو زیادہ مناصف ہوگا اچھا ایک چیز کو سمجھائیے گا ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ آپ نے سر کی کے ٹو کے بی بی آم گیا یہ مجھے سمجھنا ہے کہ کتنا خطرناک ہے کے ٹو ماؤنٹ ایورسٹ کی نسبت کیونکہ دنیا کی بلند نے چوٹی تو ماؤنٹ ایورسٹ ہے لیکن کے ٹو کو کہا جاتا ہے کہ زیادہ خطرناک ہے تو عام دیکھنے والوں کو یہ سمجھائیے گا کہ یہ کتنا خطرناک ہے اور کس وجہ سے ایکچولی کے ٹو اور ایورسٹ کو جب آپ کمپیر کرتے ہیں اوال تو مشکل ہے چونکہ دو خوبصورت خاتین کو آپ کمپیر نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح ایورسٹ اور کے ٹو کو کمپیر کرنا مشکل ہے لیکن آسانی سے عام لوگوں کو سمجھانے کے لئے کے ٹو بہت سٹیپ ہے بالکل پیرامیڈ ہے یہ اور ایورسٹ بہت بڑا چنک آف راک اس کے اوپر آئیس این سنو ناٹ سمارٹ ایناف ایورسٹ بہت بڑا ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے اور کمپیریزن کی ٹیکنکلی کے ٹو ایورسٹ سے بہت زیادہ مشکل ہے سٹیپ ہونے کی وجہ سے راکی ہے اتنا کچھ جگوں پر راکی ہے کہ وہاں سنو ٹھیرتا ہی نہیں ہے آئیس جمنا تو چھوڑو اس لئے یہ ٹیکنکلی کے ٹو ڈیفکلٹ ہے ایورسٹ ایورسٹ ڈینجرس ایورسٹ زیادہ ہے انسانی زندگی کے لئے ڈینجرس زیادہ ہے ایورسٹ جس کی وجہ سے ظاہر ہے بہت لوگ مرے ہیں لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں سال میں ایک ہزار لوگ جاتے ہیں تقریباً تین سیزن ہے ایورسٹ کے وینٹر سپرنگ اور آٹم سمر میں کلائمنگ نہیں ہوتی وہاں آپ کو پتہ مونسون کی ویسے کلوز ہوتا ہے یہاں ہمارے پاس صرف سمر ہے اور وینٹر تو ابھی ابھی شروع ہو گیا ہے زیادہ تر سمر میں کلائمنگ ہوتی ہے تو کے ٹو کے اوپر یہ جو بوٹلنک کو اٹھا کے ادروائز کے ٹو کمپریٹیولی سیف ہے خطرناک نہیں ہے اس کے اوپر اتنے ایورسٹ نہیں آتے جتنے ایورسٹ پہ ہیں آپ اتنے آئیس فال میں نے ابھی آپ کو اس کا بوٹلنک کا ایسے بوٹلنک ایورسٹ پہ بہت زیادہ ہیں میں تو جب بھی کلائم کرتا تھا ہاتھ باند کے کہتا تھا خدا وانت اللہ مجھے یہاں سے خیریتی سے اوپر لے جائیں اور نیچے اتنے زیادہ آئیس فال ہیں ایورسٹ زیادہ ڈینجرسے کے ٹو ٹیکنکلی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے ایورسٹ کے مقابلے میں ایک چیز بلکل میں سمجھ گیا سر ایک چیز اور سمجھائیے گا ہمارے دیکھنے پالوں نے ایورسٹ مووی تو دیکھی ہوگی ہالیورڈ کی جس میں نیوزیلینڈ کے گائیڈ جو ہے وہ انڈری ہیرس کے دماغ میں اچانک سے خیالات عجیب سے آنے شروع ہوتے ہیں وہ کپڑے اور گیر سب کچھ اتار پھینکتے ہیں اور موت کو گلے لگا لیتے ہیں اس وقت تک تو شاید ہمیں نہیں سمجھتی کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے ہائی پوکسیا یہ سمجھائیے گا کہ یہ کیا ہوتا اور وہاں پہ جب بندہ اتنی بلندی پہ پہنچتا ہے تو کیا دماغی سیچویشن جو ہے کو پہماکی وہ کیا ہوتی ہے نیوزیلینڈر راب حال میرا قریب ترین دوستوں میں سے تھا اور ایک اور اسی فلم ایکچول سٹوری پہ فلم بنی ہے سکارٹ فیشر امریکن یہ دونوں ٹاپ کے کلائمبر تھے نینٹین نینٹی سکس میں وہاں یہ جو ہے نا کے ٹو پہ بہت سارے انیس لوگ مرے تھے ان میں سے یہ دو ہائی پوکسیا اکسیجن کی کمی کی ویسے جہاں آپ کا برین کام کرتا اکسیجن تو اس کی کمی کی ویسے جو ابھی ساجد بھی کل کہہ رہا تھا میں نے اس کا سنا میڈیا سے بات کرتا کہہ رہا تھا میرا دماغ میں پتہ نہیں کچھ ہو گیا تھا وہ اس کو یہی ہوا تھا پرابلم اکسیجن کی کمی کی ویسے بہت سارے جو ہے نا کئی لوگوں پر ڈیفرنٹ اثر ہوتا ہے ہاں ضروری نہیں کہ ہر کسی پر یہی ہو پھر شاید ہو سکتا ہے اس کی اکلمٹیزیشن نہ ہو ینگ لوگوں کو تھوڑا چیلنج ہوتا ہے یہ جس سے بھی آپ پوچھیں آئیڈیل جو ہائیلٹیوٹ کلائمیگ یا ہمیلائین کلائمیگ ہے وہ تقریبا دائیس تئیس سے لے کے لیٹ یا میڈ سکسٹیز تک خاص طور پر فورٹیز والا آئیڈیل کلاتا ہے فورٹیز میں ہائیلٹیوٹ پر اکلمٹیزیشن ایڈیپٹیشن باڈی ایڈیپٹیشن is مچ فاستر دن یوٹ ساجد ساجد is too young ہمالیان کلائمیگ اور وہ بھی winter k2 کے لیے بڑی پھر وہی دلگردے کی بات ہے بیٹے کو ساتھ لے گیا علی علی was daring تو it is too risk for young person like him winter k2 پہ لے جانا سمر میں تو ٹھیک ہے اس نے کیا ہوا بڈینیوی جو عوریس پہ واقعہ ہوا تھا وہ بہت عجیب غریب تھا اسی طرح circumstances تھے آپ کو پتے عوریس سمیٹ سے اتر تے ہوئے راب حال ایک کلائنٹ اس کا تھا جس طرح علی کا کلائنٹ تھا اس کا بھی کلائنٹ تھا وہ سمیٹ سے اتر تے ہوئے اس کو بھی ہائی ایرچوڈ ہائپوکسی ابھی ہو گیا اور برین ایمریز ٹائپ کا ہوا اور اس کے بعد وہ چل نہیں سکا لیکن انفورشنیٹلی وہ حالانکہ اگر کوئی اور ہوتا تو چھوڑ گیا جاتا لیکن وہ سو کمیٹیڈ اس کے ساتھ رہا رات گزاری وائیپ کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کی اس نے پرگننٹ تھی بچی کا نام تک دے دیا یہ سارا کچھ ڈراما ہو کے پھر وہ بات ڈائیڈ اور اس نے نیچے بیس کے میں بتایا کہ سارا کچھ تو بہت دردنا واقعہ تھا وہ بھی اور تقریبا اس سے ملتا جلتا ہے حالی کا ظاہرہ دوسرا تو ایسے ہی ہو گیا تھا وہ کسی اور کا کلائن تھا تو بہرحال سرکمسٹرینسز ایسے ہی تھے خدا جانتا ہے کیا ہوا تھا سننے میں آیا ہے کہ جان کے کچھ فنگر ٹیٹس جو ہے فراس بیٹن تو یوں فنگر سی ہے آلیڈی ان کے م 3 تو دے چوز کی کمیٹمنٹ تھی اس کی لے جا رہا تھا بچارہ اس کے بہوجود ادھری سے واپس کرتا میں اگر میں ہوتا تو اس کی جگہ لیکن میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس کے کیا ذہن میں تھا کیا کنڈیشنز تھی آخری سوال ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ پہاڑوں سے عشق ہے کیا چیز آپ بھی کیونکہ پہاڑوں سے عشق کرتے تھے تو آپ نے عمرض سر کی پہاڑوں سے عشق ہے کہ ایسی چیز کے بندہ اپنی زندگی کو بھول کے جان کو خطرے میں ڈال کے چڑھ پڑتا ہے جیسے ایک عشق اپنے محبوب کے لیے بغیر سوچے سمجھے جن ملک میں بھی بہار بھی تو یہ سوال آتا ہے بات یہ کہ ایک دفعہ آپ پہاڑوں کے قریب گئے دیکھ نا بچہ ہو یا کوئی بڑا آدمی ہو دیکھ کے ہی کچھ پہاڑ آپ کو دیتا ہے لیکن جب آپ اس کے ساتھ اتنی انوالمنٹ کرتے ہیں پنگا لینا شروع کریں پہاڑ بچ کے آگے گئے تو پھر اس قسم عجیب سے ایک وہ آپ کے اندر آجاتی ہے کہ مانٹین کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے یہ سمجھ لے کوئی ڈرگ جس طرح آپ لے رہے ہوں ڈرگ کی طرح اڈرگ ہے اور پھر پہلی بات یہ ہے جس جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں میرا یقین یہ ہے کہ پہاڑ خوبصورت ترین بنائی ہوئی چیزیں ہیں کریئٹر کی ہی اور شی کریئی دیز مانٹین آٹ 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 اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ اس میں مرج ہوتے جاتے ہیں پھر ہولی بھی ہیں ہولی مانٹین ہسٹری میں آپ جائیں پہاڑوں میں ہی کچھ نہ کچھ ملا ہے پیغمبروں سے لے کے اولیاء تک کچھ تو ہے پہاڑوں میں لیکن جب مانٹین رنگ کوئی اٹھارہ سو نو سے شروع کیا ہے جنہوں نے ہمیں کرکٹ میں پسائے ہوا ہے تو ہوتے ہوتے جواب جاتے پہاڑ کے قریب پھر وہ اس کے اندر اتنی سپریچول اٹریکشن ہے پہاڑوں کے اندر کی وہ آپ کے مانٹین سکیپچر یور سول فاریور تو آپ میرے بڑے بھائی پہاڑ پہ روحانی طور پر کھیچ لیتا پہاڑ آپ کو اپنی درف کوئی سکسٹی ٹو میرے قریب ترین دوست پہاڑوں میں مرے ہیں میرا بڑا بھائی اس اس جی میں تھا دو ساتھیوں کے ساتھ آرمی کے ایکسپیڈیشن پہ وہ ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملی اس کے باوجود بھی میں اگلے سال جا کے ایٹی میں ہوا تھا واقعہ ایٹی وان میں میں نے کی ٹو کلائم کیا ماں سے یوٹ بول کے گیا تو کہنے کا مطلب یہ کچھ تو ہے جو یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہونے کے باوجود فیملی میں مرز جائے گئے آپ کے قرید ترین دوست ٹینٹ میں دو دو مہینے آپ ساتھ رہے وہی بندہ آپ کے نظروں کے سامنے سے چلا گیا اس کے باوجود بھی آپ دوبارہ جاتے ہیں تو ایک عام یہ سوال اٹھتا ہے بھئی آپ کا دماغ خراب ہے میرے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں تو اس کو جسٹفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جب تک آپ پکڑ کے پہاڑ دو دفعے لے جاؤ پھر سمجھ جائے پہاڑوں کے اندر ایک سپریچول پاور ایسا ہے کہ وہ آپ کی روح کو قبض کرتے ہیں اور وہ تار کھیجتے رہتے ہیں اس لئے ہم بہت کچھ ہونے کے بوجود بھی توبہ نہیں کرتے لیکن واپس چلے جاتے آتے پھر بچت ہو جاتی ہے بچ جاتے پھر جاتے ہیں میں خود آوالانج کے ساتھ گیرا ہوں بھائی تقریبا آدھا منٹ گیرا ہوں چار سو میٹر آوالانج کے اوپر گیرا ہوں بہت لمبی کہانی ہے پورا ایک گنڈے کا لیکچر ہوتا ہے جی جی یہ ہے بہت میجیکل کچھ سپریچول سٹرنگ ہے پاڑوں میں جو کہ آپ کی روح کو قبض کرتے اور اتار کھیشتے رہتے سر نظیر سابر بہت شکریہ بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے آپ نے بہت دیٹیل سے بتا دیا کہ جیسے عاشق اپنی مشہوب کی طرف کھیجا چلا جاتا ہے اسی طرح سے پہاڑوں کے عشق میں جب انوال ہوتے تو آپ بھی کھیجے